بائیزید حکایت جی اچھاٹ ہو گیا مجھے چھوڑ کر بھاگم بھاگ گئے دیکھا ایک جوان ہے بلند بالا نہایت بے پروا گویا فرشتہ اس دنیا میں اترا ہے نہیں نہیں بلکہ جانے آدم اس کے آگے کیا ہے پتھر کا تکیہ خاک کا بچھونا ہر وقت ہلاک ہونا شکستہ دل کشادہ روح سوختہ جان فتیلہ مو دل دادہ خاک افتادہ توقل پسند اور مقصود دلی سے بہرہ مند اگر کوئی خوش چشم ان کے سامنے سے نکلتا تو آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتے کسی سے نہ ملتے بے کسانہ جیتے تھے اکثر اوقات آنکھیں موندے رکھتے دل کو خدا کے دھیان بل نہ چھوڑتے روٹی سے مو موڑتے اور حلق پر پانی کی بندش رکھتے تھے سخت کوش اور باریک بین تھے قلندرانہ پوشش رکھتے تھے چچا سے پوچھا کیا نام ہے اور کہاں کے ہو چچا نے کہا اسی شہر میں رہتا ہوں مجھے میر اماناللہ کہتے ہیں فرمایا بیٹھ جاؤ کچھ دیر خوش وقتی کر لیں چچا کہتے تھے جب بات چلی تو باعزید بولے کہ اے عزیز میں نے بڑے پاپڑ بیلے ہیں بہت رن جھیلے ہیں اپنے تئین رمایا ہے بہت کونچوں میں گھمایا ہے عبر کی طرح گھیرا ہوں برک کے مانند گھیرا ہوں ایک عمر سرگردہ رہا ایک مدت دل پریشا رہا کچھ دن باچش میں تر پھیرا آوارے دشت و در پھیرا کتنی راتوں کو نہ سویا کتنے دنوں کسی سے بات نہ کی کبھی ہاتھ امیروں کے دامن پر مارا کبھی سر فقیروں کے مسکن پر تب کہیں اس شوخ چشم کا مجھ پر گزار ہوا اور وہ میرے حال تباہ سے خبردار ہوا دیر برسر آن غزالے دور گرد آمن مرا استپیدن ہائے دل پہلو بدر دامن مرا یعنی بڑی دیر کے بعد وہ غزالے رمیدہ میرے پاس آیا کہ دل کے تڑپنے سے میرا پہلو بھی درد کرنے لگا تھا اگر تم چاہتے ہو کہ اس کی راہ میں سختی جھیلنے والے شمار کیے جاؤ تو چاہیے کہ فولات کا دل اور پتھر کا کلیجہ لاؤ سخنان غریب اے عزیز اگر وہ بانکہ چھپ والا آنکھوں کے سامنے ہے تو یہی بہشت جعبید کا عالم ہے اگر وہ نظروں سے اجھل ہوا تو یہی عاشق ناؤمید کا جہنم ہے جان رکھو حقیقت کا اور چھوڑ نہیں ملتا یعنی ہمیں کچھ پتا نہیں کیا جانے زہدان ریاضت پیشا کیا ٹھانے ہوئے ہیں اور اس مستے سرانداس کے متوالے کیا جانے ہوئے ہیں ایک جماعت کو خواہش کی خلش ہے تو دوسری کو کاہش کی کاوش مگر جو حقشناس ہیں وارستہ امید و یاس ہیں وہ عزیز جو خدا کے ہو گئے اس کی رضا میں کھو گئے عاشقوں کی جان کو تلخیوں سے ضرور پالا پڑا ہے مگر ان کا خون میٹھا بڑا ہے یعنی وہی لذت اندوز بھی ہیں رنج کو گوارہ کرو کہ اپنے تئی شایان راحت بنا سکو کڑیاں جھیلو کہ بفراغت یہاں سے جا سکو اس دنیا سے دل اٹھانا اچھا ہے اگر معرفت حق میسر نہ ہو تب بھی کیا برا ہے دنیا کی امارت ڈھے جانے والی ہے اس کی بنیاد وہم پر مطلق ہے یہ نیلے گمبت والا آسمان گر جانے والا ہے کیونکہ ہوا میں معلق ہے اگر مقصود تک پہنچنا چاہو تو کسی دل میں راہ کرو اور جو کچھ خدمت تمہارے دست کوتا سے بن پڑے للہ کرو اگر تم دریا کے شناور ہو تہہ تک نہیں پہنچ سکتے تو خیر کنارے پر رہو یعنی اگر 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 اپنے حلاق پر قادر نہیں ہو تو جان دینے کو آمادہ اشارے پر رہو خود کو دیرو مسجد کی قید سے بچاؤ یعنی خدا کے بنو اور سب جگہ جاؤ فائدہ عارفوں کے دو گروہ ہیں ایک جماعت کے لوگ نقش دیوار ہیں گویا بے زبان ہیں یعنی اس پرکار کی سندگری و تازہ کاری کے حیران ہیں جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے دیکھا ہے جو سمجھا ہے سمجھا ہے دوسری جماعت کے لوگ بادام کی طرح زبان مغزدار رکھتے ہیں یعنی معشوق کی چشم سخنگو کے اشارے پر رکھتے ہیں جب وہ اس کے انکڑیاں لڑانے کے طور دکھاتے ہیں ہزار رنگ سخن زبان پر لاتے ہیں اور یار کے پلن جھپکانے کی ادا سو سو طرح بتاتے ہیں چنانچہ اس مستناس کے کمالات حد شمار سے بڑھ کر ہیں تو اس بے خود کے کلمات بھی دائرہ بیان سے باہر ہیں پہلی ملاقات تھی جلدی ختم ہو گئی فقیر کو اس سے زیادہ زہمت دینا مناسب نہ سمجھا چچا نے میرے والد کی خدمت میں آ کر ان کا سارا احبال بیان کیا انہوں نے کہا ہر گلے را رنگو بوئے دیگرست ہم مشرب درویش کہاں محسر آتے ہیں دوسری ملاقات ایک دن اسر کی نماز کے بعد ان سے ملنے گئے اور مجھے بھی لیتے گئے درویش نے بڑی شفقت سے مجھے بلایا اور عزت سے اپنے سامنے بٹھایا میں تو کمسن تھا چچا سے مخاطب ہوئے اور میرے بارے میں دریافت کیا چچا نے بتایا یہ علی متقی کا فرزند ہے فرمانے لگے اوہ پھر تم سے کیا پوچھنا اسرار ہے خرشید آسمان درویشی مشہور جہاں بلکہ جان درویشی جس کی تہے سے موٹی نکلتے ہیں ایسا دریہ ہے ہم تو پھکڑ ہیں ہم فقیروں کے پاس کیا دھرا ہے صاحب زادے میری طرف سے سلام نیاز کے بعد کہنا کہ یہ شوق بے پایاں کی کوتا ہی نہیں جو اب تک خدمت میں حاضر نہ ہو سکا بلکہ شکستہ پائی نکلنے نہیں دیتی اور قسمت بھی کچھ ہیٹی ہے جو چاہتی ہے کہ اس خرابے سے قدم باہر نہ نکالوں ہم آپ کی نسبت کم تر ہیں اس بے سروپا کے لئے کبھی وقت مساد ہوگا تو ہاتھ اٹھائیے دعا کے لئے پھر بات کا رخ بدل دیا اور امہ بزرگوار کو مخاطب کیا کہ اے عزیز ہمت انگوش ہو جاؤ فقیروں کی بات پر دھیان جمعو نکتہ ہماری عبادت ہمارے ہی لئے ہے وہاں تو خدای ہے کسے پرواہ ہے ہماری بندگی یہی نہیں کہ اپنے اوپر پھول جائیں اور خدا پر بھروسہ کر کے بھول جائیں کہ اگر قبول کر لیں تو گراں بارے احسان ہیں ارے ہم تو بندے ہیں اگر کوئی نہ پوچھے تب بھی اس کے سوا نہیں کہہ سکتے کہ پشیمان ہیں یہ جو نفس نے تمہیں بہکا رکھا ہے کہ تم بھی کچھ ہو محض شومی ہے اور جب اپنی حقیقت کو خوب جانو گے تو نیری محرومی وہ سروے ناز اپنی خوشخرامی پر قربان ہے اور اس کی تجلیاں ہزار رنگ میں پیدا ہو پنہا تم نے کیا بوجھا ہے کیا ٹھہرایا ہے کیا سوچا ہے کس سے دل لگایا ہے کبھی وہ فتنے جگاتا ہے کبھی عزت دلاتا ہے زینہار کسی دل کو ٹھیس نہ لگائیو جفاکاری اپنا شیار نہ بنائیو دل کا عرش اس لیے نام ہے کہ وہ خاص اس ماہ کا مقام ہے نیا زارمز خود ہرگز دلے را کہ می ترسم درو جائے تو باشد یعنی میں اپنی جانب سے کسی کے دل کو آزار نہیں پہنچاتا درتا ہوں کہ اس میں تیرا مسکن ہوگا یہ شیر نظیری نیشہ پوری کا ہے نکتہ اے عزیز وہ محبوب محبت پسند ہے یعنی عاشقوں کا دوستدار اور اتنی بے نیازی کے باوجود ان کے حال سے خبردار وہ جب مراقب ہوتے ہیں تو دل میں جلوہ گر ہے جب آنکھیں مونتے ہیں تو پیش نظر ہے جس در سے یہ چاہتے ہیں وہ آتا ہے جس رنگ میں یہ ڈھونتے ہیں وہ جلوہ دکھاتا ہے رنج اور خوشی ان کے حوال کی تابع ہے اگر خوش ہوتے ہیں تو گرفتگی اس چمن سے دور ہو جاتی ہے کڑتے ہیں تو کلی بھی نہیں مسکراتی ہے مگر ان کی باتیں جگ سے نرالی ہیں کہ معشوق پہلو میں اور دل خوشی سے خالی ہیں کبھی کھوج میں ہیں کبھی سوچ میں قرار نہیں پکڑتے تسلی نہیں ہوتے خدا ہی جانے کہ وہ خدا سے کیا چاہتے ہیں کوئی خواہش نہیں اور گھلے جاتے ہیں حکایت تمثیلی کیا تم نے نہیں سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اہد میں کال پڑا جانے زائے ہونے لگیں لوگوں نے کہا اے موسیٰ جناب باری میں عرض کیجئے کہ بارش نہیں آتی اور خلق خدا مسئیبت جھیلنے کتاب نہیں لاتی مفت حلاق ہوتی ہے اپنی جان کھوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی تور پر گئے اور التجا کی جواب ملا فلان گھورے پر ایک مجزوب پڑا ہے میں اس کی بڑھ پسند کرتا ہوں لیکن کچھ دنوں سے وہ آسمان کی طرف روح نہیں کرتا اور پہلے جیسی گفتگو نہیں کرتا پانی برسنا اس کے بولنے پر موقوف ہے جب اس بارگاہ سے یہ جواب سنا تو اسی گھورے کی طرف لپکے اور اس گدڑی پوش کو پا لیا دیکھا کہ ایک مرد مٹی کے ڈھیے پر لیٹا ہوا ہے بدن سے اس نے سیاہ کمبل لپیٹا ہوا ہے سراپا زوق مستغرقے دریائے شوق دیوان تجرید کا شیر یکتہ جریدہ تفرید کا فرد بے ہمتہ حضرت موسیٰ سے دوچار ہوتے ہی حرفزن یوں ہوا اے موسیٰ اس گھورے پر تمہارا گزر کیوں ہوا کاہے سے دل لگانا ہوا جو ادھر آنا ہوا حضرت موسیٰ نے فرمایا پانی بند ہے کسی کی دعا کارگر نہیں ہوتی اور خلق سے زندگی بسر نہیں ہوتی میں نے جناب باری میں التجا کی تھی معلوم ہوا کہ تم نے سکوت اختیار کر لیا ہے اس لئے انقباز ہے جب تک عادت قدیم کے موافق باتیں نہ کرو گے بادلوں کو ہوا نہ لائے گی اور باران رحمت نہ برسائے گی خدا کے لئے ذرا آسمان کی طرف موں ڈھالو اور اس بلا کو ٹالو اس مجذوب نے کہا اے موسیٰ وہ فریبی آپ کی سمجھ میں نہیں آیا ہے اور آپ نے میری طرح اس کی محبت میں دل نہیں گمایا ہے اس ایار کی باتیں پہلودار ہوتی ہیں اور اس کی اشارتیں دل کو سو جگہ ڈبوتی ہیں استغفراللہ میں اس کے بہقائے میں کیوں آؤں گا ہاں اس کے رسول کا پاس نہ کروں تو کافر ہو جاؤں گا اس لیے کہ کہتے ہیں با خدا دیوانہ باشو با نبی حشیار باش غرص کے اس عشق مطلق کے گرفتار اور کمالات حق کے حیرانکار نے آسمان کی طرف موں اٹھایا اور حسب عادت بڑھ بڑھایا کہ اے سراپا فریب اے دشمن شکیب پہلے تو بادل ہوا بارش سب تیرے اشارے پر تھے اب یہ میرے فرما بردار ہو گئے کہ میں کہوں گا تو ہوا چلے گی بادل آئیں گے بارش ہوگی اس کارخانے کا چلانے والا تو میں ہوں یہ فریب چھوڑ دے جا مخلوق پر رحم کھا دو تین بار ایسی ہی بڑا ہاکی ہوگی کہ ناغا ہوا کے جھونکے آئے اور خوب گھنے بادل چھائیں پھر تو ٹوٹ کے برسے اے عزیز کون معشوق اپنے عاشق کا اتنا پاس کرتا ہے افسوس ہے اگر تم اس سے تعلق پیدا نہ کرو اور اس سرمایہ جان کی طلب میں نہ مرو دل اگر اس کے لئے خون ہو جائے تو اچھا اور جان اس کی طلب میں کھو جائے تو اچھا اپنے تین اس کے رنگ میں یوں رچاؤ کہ تم وہ بن جاؤ اور ایسے کھو جاؤ کہ پھر نظر نہ ہو نہ تو دل ظلف و رخ کی یاد میں دینا چاہیے نہ جان رنگ و بو کی حوث میں گوانی چاہیے یہاں دل کی کیا قدر اور جان کا کیا موقع ہے خود کو سرابہ محبوب اینِ ذات بنا کر اسی کو سوب دینا چاہیے اتنے میں اثر کا وقت ہو گیا ہم اٹھے اور ان کے ساتھ نماز پڑی نسار احمد فاروقی نے یہاں لکھا ہے کہ اثر کی نماز تو پڑھ کر گئے تھے دوبارہ کیسی نسخہ لاہور میں نماز مغرب ہے اور وہی صحیح ہے اتنے میں اثر کا وقت ہو گیا ہم اٹھے اور ان کے ساتھ نماز پڑی نماز سے فراغت کے بعد مشرق کی طرف موں کر کے بیٹھے اور فرمایا اے میر امان اللہ آج میں نے وہ چیز کھائی ہے جو کبھی نہیں کھائی تھی اور اتنی لذیذ غزہ کبھی ہاتھ نہیں آئی تھی میرے چچا کچھ بے تکلف ہو گئے تھے کہنے لگے شاہ صاحب مبالغے کی بھی حد اور تکلف کی انتہا ہے آپ کا جسم تو فاقوں کے بہت سے خم ہے پیٹ سے قنات کا پتھر بنا ہے ایک گھمٹ پانی سوجتن سے ملتا ہے انتہائی افلاس کا عالم ہے ہر روز مرنے کو کھڑے ہیں اس حالے تباہ سے اس ویرانے میں پڑے ہیں کہاں لذیذ کھانا کہاں آپ جائیے زیادہ باتیں نہ بنائیے درویش نے کہا واللہ کہ میں بڑھ بولا اور زیٹھ ہاکنے والا نہیں ہوں جہاں جھوٹ کا احتمال ہو وہاں جھاکنے والا نہیں ہوں سنو صبح سے بھوک کی دون لگ رہی تھی اور نفس شوم پیر جلی بلی کی طرح بے قرار تھا یعنی چاہتا تھا کہ شہر جاؤں اور قسو ناکس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں لیکن میں پتھر سرانے دھرے لیٹا رہا اور غیرت کی حفاظت میں دل پر جبر سہا کہ اتنے میں ایک چوہہ آدھی سوکی روٹی موں میں دبا کر لیا اور اس حجرے میں جو دل عاشق سے زیادہ شکستہ ہے آیا میں بظاہر تو فاقہ کشی سے گربہ مسکی ہوں لیکن باطن میں شیر ہوں ایسا نہیں ہوں اس نے مجھے دیکھا تو وہ آدھی روٹی چھوڑ کر بھاگ گیا میں نصف دل خوش اٹھا اور وہ ٹکڑا لے آیا لیکن پانی نہ تھا کہ اسے پاک کرتا کسی خضر کے انتظار میں بیٹھ گیا ذرا دیر بعد سکے کی آواز میرے کان میں آئی اپنا بے ہتے کا کوزہ لے کر گیا اور پانی لائیا اس آدھی سوکھی روٹی کو دھو کر پانی میں بھگویا اور کھایا خدا شاہد ہے کہ اس نے جنت کی نعمتوں کا مزہ یاد دلایا میرے عزیز فقیروں کی باتوں میں بناوٹ یا مبالغہ نہیں ہوتا وہ شیخی خورے آسمان کے شاگرد نہیں ہیں اس گروہ کی صوبت میں پھبتی کسنا اپنے پاؤں میں آپ کلھاڑی مارنا ہے زبان کو لگام دے کر رکھو کیونکہ درویشوں کی شکر رنجی بے عدبوں کی اشربت شہادت بن جاتی ہے چچا کو اس خطاب سے ندامت ہوئی اور اپنی بکواس کی معذرت چاہی جب تنبی ہو گئی تو اسی انعائت سے فرمانے لگے اے عزیز میں تمہیں جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں لیکن یہ تنبی ضروری تھی کیونکہ گستاخانہ بات مو سے نکالنا آداب درویشی کے خلاف ہے انہی باتوں میں رات ہو گئی ہم نے اجازت چاہی فرمایا خدا حافظ وہاں سے آ کر ہم والد صاحب کی خدمت میں گئے اور درویش کا سلام و پیام پہنچایا فرمایا ان کی انعائت ہے اب اپنے چچا کے ساتھ جاؤ تو میرا سلام ضرور کہہ دینا با عزیز کی وفات تیسری ملاقات ہم ان کی خدمت میں پہنچے تو دیکھا کہ بیمار ہیں اور ایک پہلو سے پڑے ہوئے کراہ رہے ہیں جب میرے چچا پر نظر کی تو ایک تھنڈی آہ سر کی اپنے سامنے بلائیا اور شفائی کا یہ شیر سنایا پرستارے ندارم برسرے بالین بیمارے مگر آہے عزی پہلو باں پہلو بگرداند یعنی بیماری میں میرا کوئی خدمتگار بھی نہیں ہے بس ایک آہ ہے جو اس پہلو سے اس پہلو کو لٹا دیتی ہے چچا نے دریافت کیا کیا حال ہے جو اتنا ملال ہے کہنے لگے اے عزیز میرا سینہ ایسے پھوکا جا رہا ہے جیسے اندر کوئی آگ بھڑکا رہا ہے جو نالہ کر رہا ہوں اسی آگ کی لپٹ ہے جو آہ بھر رہا ہوں اسی شولے کی لپک ہے میں نہیں جانتا کہ دل غم سے پھوک رہا ہے یا جگر بس ایسا ہے جیسے کسی جگہ آگ جا پڑی ہے اور وہ دھوان دے رہی ہے اگر موت میری فریاد سن لے تو اسے جنت سمجھو ورنہ یہ دوزخ ہے جسے بدامالیوں کی عقوبت سمجھو اب تو جان کا نکل جانا ہی فتو ہے کیونکہ سانس کی آمد و شد بھی سخان روح ہے رات کو بے خواب رہتا ہوں دن کو بے تاب کیا کروں کس میں دل دھروں کہ مر جاؤں اور چین حاصل کر جاؤں یعنی دن کو تو ایسی جانسوز مصیبت کے ساتھ رات کرتا ہوں اب رات کو کس دن کی امید پر صبح کروں ہوا چلتی ہے تو اس آگ کو بھڑکاتی ہے پانی پیتا ہوں تو تیل کا کام کرتا ہے کوئی دوا موافق نہیں آتی کوئی تدبیر پیش نہیں جاتی اگر مجھے چمن میں لے جاؤ گے تب بھی اس کڑھن سے ہاتھ ملتا رہوں گا امان میں پھینک دو گے تو بھی میں یوں ہی جلتا رہوں گا کاش میرا سینہ چیر کر دل و جگر جلدی سے نکال دیں یا مجھے یہاں سے لے جائیں اور زندہ ہی قبر میں ڈال دیں القصہ اس دل سختہ و جگر کباب کا احوال زوالِ آفتاب تک اسی طور رہا کبھی دیوار کے سہارے کھڑا ہو جاتا کبھی بیٹھتا اور گر جاتا کبھی آنکھیں کھول کر مایوسی سے دیکھتا کبھی ماہی بے آپ کی طرح تڑپتا ناگاہ میں نے کہا زہر کا وقت ہو گیا درویش نے بڑے خوشو و خضو سے نماز ادا کی سجدے میں سبحانہ رب العالی کہا اور قضا کی اس کے عشق کی آدھ نے بغتوں کو جلایا ہے لیکن ایسا کسی کو کم جلایا ہوگا ام بزرگوار نے چند نوکروں کے ساتھ ان کی تجہیز و تکفین کا سب انتظام کرایا حجرے میں جو دل عاشق سے زیادہ شکستہ تھا دفنایا یہ خبر سن کر میرے والد نے نہایت افسوس کیا اور فرمایا کہ ایسا انسان صفت دیر میں پیدا ہوتا ہے افسوس انہوں نے جانے میں جلدی کی نقل وہ دل سختہ مرہوم ایک رات کو میرے چچا کے خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں تم نے دیکھا عشق نے مجھ میں کیسی آگ لگائی اور کیسا پھونکا اب موت کے سوا کوئی چارہکار نہ تھا جب انہوں نے میری جان کی بیتابی دیکھی تو مجھے رحمت کے بے پایاں سمندر میں ڈال دیا اور گوہر مراد سے ہم کنار کر دیا یعنی مجھے کل پڑ گئی آرام مل گیا دل کی مراد کے مطابق اس نگارے بہشت روح کا وسال دوام مل گیا یہ واقعہ دیکھ کر میرے چچا کے دل میں وحشت سی پیدا ہو گئی مدت تک کسی شہ سے معنوس نہ ہوئے اکثر فرماتے با یزید عجب سوختہ جان تھے ان کی جدائی کا داغ میری چھاتی پر ہے جب تک زندہ ہوں مٹ نہیں سکتا بر سبیل حکایت انہوں نے یہ خواب میرے والد سے بیان کیا انہوں نے فرمایا کیا تاجب ہے خداوند تعالیٰ کریم مطلق ہے تم نے یہ قصہ نہیں سنا با یزید بستامی کا قصہ حکایت تمسیلی مشہور عارف حضرت با یزید بستامی کا گھر ایک آتش پرست کے گھر سے ملا ہوا تھا اور وہ اسے چالیس سال سے جانتے تھے وہ ہر صبح صویرے تختیں پیٹ کر پوجا کیا کرتا تھا اور یہ اس سے فرماتے کہ اے ترسہ اس تختہ بجانے سے تیرے اوپر جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا اگر نجات کی خواہش ہے تو آ اسلام قبول کر لے ایک دن اس کو خیال آیا کہ با یزید سنکی آدمی نہیں ہے چالیس سال سے مجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دے رہے ہیں یہ بات کسی فائدے سے خالی نہیں ہو سکتی یہ سوچ کر سیدھا ان کی مجلس میں آیا اور کہنے لگا اے شیخ تم جو ہر صبح کہتے ہو کہ مسلمان ہو جا میری نجات کی زمانت بھی کر سکتے ہو شیخ کو اس وقت حالت سکر تھی کاغذ گھر سے کاغذ طلب فرمایا اور اس کو نجات کی زمانت لکھ کر دے دی وہ چلا گیا اور مسلمان ہو گیا اتفاق سے اسی ہفتے وہ اچانک مر گیا اس کے وارثوں نے شیخ کی تحریر کو کفن کے گریبان سے ٹانک کر اسے دفن کر دیا جب شیخ عالم سہب میں آئے تو بہت حیران ہوئے ایک مرید نے تشویش کا باعث پوچھا فرمایا عالم بے خودی میں ایک ایسا کام کر بیٹھا ہوں جس سے اہدہ برا نہیں ہو سکتا مرید نے کہا جی ہاں اس وقت وہ آپ کا واقف آدش پرس شیخ سے اپنی نجات کی زمانت لکھوا کر لے گیا تھا کہتے ہیں وہ مسلمان ہوا اور مر گیا یہ سن کر شیخ کو غش آ گیا ان کے مو پر پانی کے بہت چھینٹے دیئے تب کہیں ہوش آیا فرمانے لگے مجھے اپنی ہی نجات میں تردد تھا یہ جگر کہاں سے لیا کہ دوسرے کی ذمہ داری بھی اپنے سر منڈ لی گرتے پڑتے اس نو مسلم کی قبر تک پہنچے اور متوجہ باطن ہوئے اس کے معاملے میں دیکھا کہ وہی کاغذ ہاتھ میں ہے اور کہہ رہا آیا اے بھائی عزید تمہاری تحریر میرے کچھ کام نہ آئی اس پرچے کے دکھانے سے پہلے ہی جسے میں اپنی نجات کا پروانہ سمجھے بیٹھا تھا اس کریم نے مجھے اس طور سے اپنے قریب بلایا کہ مقرب فرشتوں کی نظریں بھی میرے معاملے کو دیکھ کر دنگ رہ گئیں تم اپنا دل پریشان نہ کرو لو یہ رہی تمہاری تحریر اسے لیتے جاؤ جب ایسے بدوں کو اس کا کرم اس طرح پا لیتا ہے تو وہ درویش جنہیں میر امان اللہ نے خواب میں دیکھا تھا پھر خوبانے روزگار میں تھے اگر وہ دریائے رحمت میں غوطہ ظن نہ ہوتے تو یہ سارا ماجرہ بائزیب کی بیماری بیکار ہی جاتا